اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کے لئے تھنڈائی پوڈر سے سردائی بنانے جا رہی ہوں اس پوڈر سے آپ بڑی آسانی سے جلدی جلدی سردائی تیار کر سکتی ہیں جو کہ موسمیں گرمہ میں تھنڈی سار ہونے اس کے ساتھ آپ کے جسم اور دل کو سکون پچائے گی یہ بہت ہی مزے دار اور ہائی پروٹین ہے تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم ایک کپ ودام لے لیں گے اور آدھا کپ پستا اور تقریباً دو چمچ چار مگز دو بڑے چمچ خشخاش دو سو گرام مصری اور ایک بڑا چمچ سانف تقریباً دو بڑے چمچ روز پیٹر یعنی گلاب کی پتیاں لے لیں گے یہاں پر میں نے کچھ ایک چھوٹا سا ٹکرا جائی فل کا تقریباً دو چھوٹی سٹیک دار چینی کی اور دس سے پندرہ کالی مرچ اور پانچ سے چھے سبز علاچی لے لیں گے اور یہاں پر کچھ دودھ لیا ہے تو ان سب چیزوں کو ہم ایک بلینڈر جگ میں پیس کر فائن پوڈر تیار کر لیں گے سب سے پہلے مصری کو پیس لیتے ہیں اس کا بھی ایک فائن پوڈر تیار کر لیں گے مصری کی جگہ پہ آپ چینی بھی لے سکتے ہیں یا جب سردائی تیار کرتے وقت آپ اس میں شہد بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے چینی اور شہد نہیں بلکہ یہاں پہ مصری لی ہے اور اس کو ان کے ساتھ ہی مکس کر لوں گی بعد میں چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں اب یہ سب ڈرائی مسالے یہ جو بھی ہیں ان کو اور سانف اور یہ پھول کی پتیاں جو ہیں روز پیٹل کو ان کو بھی پیس لیں گے تو یہ بھی ایک فائن پوڈر بن گیا ہے تو اب الیکٹرک مشین میں ہم سب سے پہلے بادام ڈالیں گے اس کے پاس چار مگرس پستہ ہشخاش ہم ان مسالوں کو پہلے روست بھی کر سکتے ہیں اگر روست کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اس سے نمی ختم ہو جاتی ہے تو میں نے یہاں پہ روست نہیں کیا تو اسی طرح ان کو ڈریکٹ ڈال کے وہ فائن پوڈر بنا لوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پریس کرنا نہ بھولیے تو یہ ہمارا کچھ اس طرح سے پوڈر تیار ہوا ہے اب میں اس میں جو پہلے پوڈر بنائے تھے گلاب کی پتیوں اور سونف کے ان کو بھی ڈال دیں گی اور دوسرا یہ جو مصری پوڈر بنایا تھا اس کو بھی ڈال دوں گی اور اس کو دوبارہ تھوڑا سا پیس لوں گی یہ دو سے تین مینہ تک اس کو دوبارہ پیسیں گے یہ ہمارا اس طرح پوڈر تیار ہوئے ہیں اب ہم اس کو ایک چھنی کی بدل سے چھان لیتے ہیں تاکہ ایک فائن پوڈر تیار ہو سکے یہ اس طرح سے ہم فائن پوڈر تیار کر لیں گے اور اس کو جو چھلنی میں رہا جائے گا موٹا مسالہ اس کو الاغ رکھتے جائیں گے اس کو آخر میں دوبارہ پیسیں گے اس طرح سے میں اس کو سارے کو چھان لوں گی یہ سارا میں نے پوڈر بنا لی ہے اب جو باقی بچا تھا اس کو بھی دوبارہ گرین کر لیتے ہیں یہ دوبارہ پیس لیتے ہیں تو یہ ہمارا پوڈر تیار ہو گیا ہے اب اس پوڈر کو ایک سرونگ بال میں ڈال لیتے ہیں ہم اس پوڈر کو ایک ایٹ آئیڈ باکس یا جار میں ڈال کر کافی دنوں تک سیو کر کے استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ ایک گلاس دودھ لیں اس میں دو بڑے چمچے پوڈر ڈالیں آئیس ڈالیں حال کریں اور پی لیں آئیس جتنی ضرورت ہو وہ ڈالیں تو یہ بہت مزیدہ شربت بنے گا اب یہاں پر میں نے آدھا کلو تھنڈا دودھ لی ہے اور اس میں تقریباً چار سے پائنچ چمچ یہ پوڈر ڈال لیں گے آدھا چمچ کوکوناٹ پوڈر ڈال لیں یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال لیں نہیں تو اس کو سکپ کر دیں یہ سردائی آنکھوں کے لیے دماغ کے لیے اور کمزور دلوالوں کے لیے بہت اچھی اور ضبط دست طاقت والی ہے تو یہ دیکھیں سردائی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو سرونگ گلاسوں میں ڈال لیتے ہیں آپ اس کو سٹین کریں یا نہ کریں یہ دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پر سٹین کر لیتی ہوں اب اس میں آئس ڈال لوں گے دونوں گلاسوں میں آئس ڈال لیتے ہیں اور اب ہم دونوں گلاسوں میں پہلے سے کرچ کیا ہوا پستا اور بادام ڈال کر اس کو گارنش کر لیتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ ویڈیو اگر پسند آئی ہوئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی